جن چھلکوں کو ہم بیکار سمجھ کر فینک دیتے ہیں ان کے ہمارے پودوں پر بہت زیادہ فیدے ہوتے ہیں چھلکوں میں پروٹین کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے پوشت تتو پائے جاتے ہیں جو ہمارے پودوں کی آلوور گروت کے لیے بہت ہی فیدے مند ہوتے ہیں پھر چاہے وہ پودے ہمارے فول والے فل والے یا پھر سبجیوں والے ہوں ان چھلکوں سے ہم سبی کے لیے ایک بہت ہی بڑیہ خاد تیار کر سکتے ہیں نمشکر دوستوں وندنا گارن میں آپ سب کا سواگت ہے ہمارے فول والے پودوں کی گئی دفعہ کلیاں نہیں آتی اگر کلیاں آتی ہیں تو ان کا فول نہیں بنتا پہلے ہی کلیاں گر جاتی ہیں یا پھر ہمارے پودوں کی گروتھ رکھ سی گئی ہے ان کی پتیاں بلکل بے جان سے لگنے لگی ہیں تو ان سبی کے لیے ہم ایک ایسی فرٹی لیجر تیار کریں گے جو آپ پودوں کو لیکوڈ کے طور پر دے بھی سکتے ہیں اور اس فرٹی لیجر کا پودوں کے اوپر سپری بھی کر سکتے ہیں اور یہ ہماری فرٹی لیجر پوری طرح سے اورگینک ہے اگر اس فرٹی لیجر کا آپ اپنے پودوں پر ریگلر طور پر استعمال کرتے ہیں تو اس کے ریجلٹ آپ کو بہت ہی اچھے دیکھنے کو ملیں گے آپ چاہیں تو اس فرٹی لیجر کو ہفتے میں ایک بار یا دو بار بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے ہمارے پودوں پر کوئی بھی نقصان نہیں ہوتے اس نیچرل فرٹی لیجر کے پودوں پر استعمال کرنے سے ہمارے پودے ہرے بھرے کھلے کھلے رہتے ہیں پودوں کی پتیاں بھی بڑیاں چمکدار بنی رہتی ہیں اس فرٹی لیجر کو ہم نے تیار کیسے کرنا ہے آئیے دیکھتے ہیں بہت سارے پودوں پر فرٹی لیجر کے روپ میں اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں کہ جس سے ہمارے پودوں کی گروت بہت اچھی ہوگی فلاوری بہت اچھی ہوگی اور جب آپ لگا تار ان کا اپنے پودوں پر استعمال کرتے ہیں تو ان کے کچھ ہی دنوں میں بہت اچھے ریجلٹ آپ کو اپنے پودوں پر ملنے شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ان اکھروٹ کے چلکوں میں بہت سارے ویٹامین اور منرل پائے جاتے ہیں اکھروٹ کے چلکوں سے فرٹی لیجر تیار کرنے کے لیے ہمیں کوئی ڈیروں اکھروٹ کے چلکوں کی ضرورت نہیں ہے جتنے بھی چلکیں آپ کے پاس ہیں انہیں سے آپ فرٹی لیجر تیار کر سکتے ہیں اس فرٹی لیجر کو تیار کرنے کے لیے جیمینی اکھروٹ کے چلکے لیے ہیں ان چلکوں سے تیار فرٹی لیجر کا اگر آپ اپنے پودوں پر استعمال کرتے ہیں تو پودوں کی گروہ دن بار دن بہت اچھی ہوتی جاتی ہے اور آپ اگر لگا تار میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو میں اپنے سبی طرح کے پودوں پر الگ لگ طرح کے چلکوں کا استعمال کرتی ہوں جس کا کی ایر جلٹ مجھے بہت ہی اچھا ملتا ہے اگر ہم چلکوں سے اسی طرح اورگینک فرٹی لیجر تیار کر کے اپنے پودوں پر استعمال کرتے ہیں تو ان کا ہمارے پودوں پر کبھی بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا ان چلکوں سے فرٹی لیجر تیار کرنے کے لیے ایک برتن میں آپ کو یہ چلکیں ڈال کر اس میں اگر آپ کے چلکیں بہت زیادہ ہیں تو آپ دو لیٹر تک پانی ڈال سکتے ہیں اگر چلکیں کم ہیں تو ایک لیٹر تک پانی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد اس فرٹی لیجر کو ہم نے بوائل کرنا ہے اسے ہم نے کم سے کم دس سے پندرہ منٹ تک اچھی طرح سے بوائل کرنا ہے اکھروڑ کے چلکوں کو اس طرح پانی میں بوائل کرنے سے جو بھی اس میں گون یعنی کی پوشت تتب ہوتے ہیں وہ سارے اس پانی میں آ جاتے ہیں ان چلکوں میں کیلشیم، میگنیشیم، فاس فورس، جنک، اومیگا، پروٹین، سلینیم، میگنیشیم اور بہت سارے ویٹیمن اور منرل اس طرح کے بہت سارے پوشت تتب پائے جاتے ہیں یہ لیکوڑ ہمارے پودوں کے ساتھ ساتھ ہماری ہیلتھ کے لیے بھی بہت ہی فیادے مند ہوتے ہیں کیونکہ اکھروڑ کے چلکوں کا یہ کارا آپ کے شریع میں کسی ویٹیمن یا منرل کی کمی ہونے پر دو سے تین چمچ اپ روجانہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں پندرہ منٹ تک ان چلکوں کو بوائل کرنے سے ان کا پورا اثر اس میں آ گیا تو دیکھئے پانی کا کلر بھی کافی چینج ہو گیا ہے ابھی ہم گیس کا فلیم بند کر کے تھوڑی دیر کے لیے سے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے تھنڈا ہونے کے بعد ہم اس کو چھان لیں گے اور یہ پوشت تتون سے برپور ہماری فرٹی لیجر بن کر تیار ہے اور بچے ہیں اکھروڑ کے ان چلکوں سے آپ دوبارہ بھی فرٹی لیجر تیار کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کچنوے سے کھا تیار کرتے ہیں تو اس میں بھی ان کا استعمال کر سکتے ہیں اور ابھی اس فرٹی لیجر میں ہم نے پانی کتنا مکس کرنا ہے دیکھئے جتنی یہ فرٹی لیجر ہم نے لی ہے اسے د Beatles میں پانی مکس کرنا ہے اس جیوی کلیکو اوٹ ورٹی لیجر کو آپ اپنے سبی طرح کے پودوں پر استعمال کر سکتے ہیں چاہے وہ آپ کے انڈور پلانٹ ہو یا آوڈور آپ اس فرٹی لیجر کو دو ترکے سے اپنے پودوں پر استعمال کر سکتے ہیں گملے کی مٹی میں مکس کر کے بھی اور پودوں کی پتیوں کے اوپر اس کا سپریہ کر کے بھی یہ فرٹی لیجر آپ کے مرجہ رہے اور مر رہے پودوں میں بھی نئی جان ڈال دیتا ہے پودے کی پتیاں بالکل ہری بھری گرین نظر آنے لگتی ہیں یہ ہوم میڈ فرٹی لیجر آپ اپنے فول والے فل والے سبجیوں والے سبھی طرح کے پودوں پر استعمال کر سکتے ہیں اس فرٹی لیجر کو آپ گرمیاں یا پھر سردیاں کسی بھی موسم میں اپنے پودوں پر استعمال کر سکتے ہیں اس فرٹی لیجر کو آپ ویک میں ایک بار یا دو بار اپنے پودوں پر استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اس کے پودوں پر کوئی بھی نقصان نہیں ہوتے بلکہ ہمیں بہت ہی اچھے ایجلٹ دیکھنے کو ملتے ہیں امید ہے آپ کو میری یہ اورگینک فرٹی لیجر کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں کمنٹ کریں بیل آئیک اون کو ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے